خالد he has خالد کا تذکرہ دو بار خالد اور he ویسے ترجمہ کیا ہوگا آسان ترجمہ خالد کے دو بیٹے دو بیٹی ہیں بس یہ آسان ترجمہ لیکن لگوی deep meaning نکالنا ہے تو ہم تو سمپلی ہاں سمپلی کہہ سکتے تھے آسانی کے لیے کسا زیادہ بھائی بتا رہے تھے کہ لہو ہوتا ہی نہیں لہو کی ضرورت نہیں تھی سیدھا لام کو کہا لاتے ہیں لامے لے آتے اور لی خالد ان کر دیتے لی خالد ان خالد کی کیا ہے خالد کے کیا ہے خالد کے دو بیٹے اور دو بیٹے ہیں خالد ہے اس ٹو سن سن پر یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ کریکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کیا ہے جائز ہے اور زیادہ دمدار کون سا ہوگا زیادہ دمدار زیادہ ایم فیسس والا زیادہ زیادہ تاقید کس میں ہے اس جملے میں یا جو کٹ کے کیا تھے لی خالد ان اس میں ہے کیونکہ خالد کا تذکرہ ذکر کیا دو بار ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ کیا ہے تاقید ہے اس میں ایم فیسس ہے اس میں تو یہ خالد مبتدہ اور لہو ابنانی و بنتانی کیا ہے خبر فل سینٹنس خبر ہے یہ فل جملہ اسمیہ خبر بن کے آرہا ہے ایک مبتدہ کا یہ سب چیز میٹر کرتا ہے جب قرآن سمجھنے ہم جب بیٹھیں گے تو یہ سب چیز کیا میٹر کرتا ہے اس طرح ٹھیک ہے ابھی تو مثال آئے گا انشاءاللہ اس طرح سے کریں خالد انتو لہو ابنانی اس جملے میں جو کہ خبر ہے اس جملے میں خود لہو خبر ہے اور ابنانی مبتدہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے آئیے فی حاز البیتی مطلب فی حازل حازل حازہ مجرور ہے مبنی ہے البیتی کیا ہے بدل تو ابھی مجرور ہو گیا فی حازل بیتی اس گھر میں کیا ہے اس گھر میں غرفتانی قبیرتانی مطلب دو بڑے کمرے ہیں غرفتن مطلب کیا ہوتا ہے کمرہ غرفتن غین ٹھیک ہے غرفتن مطلب کمرہ غرفتن کا تصنیہ مسنہ کیا ہوگا غرفتانی بڑا کہنا ہے تو قبیرتن ہوگا دول مسنہ کر دی تو قبیرتانی اچھا یہ بھی جملہ ہے نا اس میں مقتدہ خبر کھا ہے مقتدہ 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 خبر اس میں کہا ہے مقتدہ خبر آزا مقتدہ مقتدہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یاد رکھتا ہے مقتدہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے جملہ ہے مقتدہ اگر ہے تو مرفو ہوگا مرفو کیا چیز یاد دکھائی دے رہے ہیں مرفو کہاں ہے یہاں پہ البائیت تو البائیتی ہے وہ فی کے وجہ سے مرفو کہاں ہے یہاں پہ یا مرفو نہیں ہے یہ مرفو کی علامت ہے نا علیف تو مرفو کی علامت ہے تو یہی مرفو ہے اس کا مطلب یہی کیا ہے مقتدہ ہے بس مقتدہ ملا ٹینشن ختم مقتدہ ملا ٹینشن ختم اب یہ کبیر اتانی بھی کیا ہے ناعت 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 ٹھیک ہے تو یہ غرف اتانی جو ہے یہ کیا ہے مقتدہ کبیر اتانی کیا ہے ناعت تو پھر خبر کہاں گیا ہے فی حازہ جار مجرور فی حازہ یہ کیا ہے خبر فی حازہ کیا ہے خبر معنی اس میں ہے کیونکہ جب خبر اور مقتدہ آ جاتا ہے تو سنٹنس کیا ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہے تف سنٹنس کا نالے لائک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم البیتی کو کیوں نے لی کیا کہ بیتی ایکسٹرہ یہاں بھی بہتل ہے ایکچول جار مجرور کیا ہے فی حازہ ان دس دیر آر مطلب ٹو بیگ رومز اس میں ہے کیا دو بڑے کمرے ٹھیک ہے ان دس ٹو بیگ رومز دیر آر انگلیش میں اٹ کرنا پڑے گا دیر آر نہیں دیر آر اٹ کرنا ہوگا اس میں ہیں دو بڑے کمرے اب وضات کے یہ آرہ بدلت کیا ہوگا اس اس گھر میں دو بڑے کمرے ہیں سمجھ مہا ہے ٹھیک ہے تین نمبر کیا ہے فاطمہ لہا تفلانی صغیرانی فاطمہ لہا یہ کوئی جملہ کسی چیز کے طرح ہے یہ کس کے طرح ہے پہلے پہلے جملے کا طرح ہے فاطمہ کیا ہے مقتدہ خبر کئا ہے ٹفلانی صغیرانی پورا خبر ہے فاطمہ لہا اس کے ہیں کیا ہے اس کے ٹفلانی ٹفلون مطلب بچہ ٹفلون ٹفلون بچہ ٹفلانی دو بچے اور دو چھوٹے بچے ٹفلانی صغیرانی سیم اوپر والے کے طرح ہے ایک نمبر خالدن لہو لہو کی بنانی اچھا لہو بنانی پڑھا جائے گا کیا حفظت الوصل تھا اس میں لہو بنانی لہو بنانی لہو بنانی لہو بنانی لہو فاطمہ فاطمہ تنوین نہیں غیر منصریف ہے مطلب یہ کیا ہے تنوین نہیں لیتا غیر عربی مونس نام عربی کا تنوین نہیں لیتا ہے فاطمہ زین نبو مریم ٹھیک ہے یہ بہت آسان جملہ ہے چار نمبر لی میرے ہیں مطلب عینانی مطلب دو آنکھیں و اوزو نانی مطلب اوزو نانی ٹھیک غال پر بھی دمہ ہے اوزو نانی و یدانی و رجلانی رجلانی دو پیر میرے ہیں دو آنکھ دو آنکھ دو آنکھیں اور دو پیر رجلان لیگ ٹھیک ہے لی عینانی و اوزو نانی و یدانی یہاں پر مفتدہ کہاں ہے سب مرفو ہے لیکن مفتدہ ہے ایک ہی کو بولیں گے پہلے والے کو مفتدہ بلیں گے باقی سب کو کیا بولیں کنیکٹڈ جڑاو معتوف ہے تو یہاں پر مفتدہ کیا ہے عینانی یہ بھی تو مفتدہ ہے اوزو نانی آنی ہے آنی آنی سب کو کیا کہیں گے یہ تینوں کو یہ تینوں کیا جڑاو ہے کس سے جڑاو ہے مفتدہ سے جڑاو ہے کنیکٹڈ سمجھانے کیلئے بھی مفتدہ سمجھانے کیلئے کیا کہ سکتے ہیں موقتدہ نمبر ایک ملکدہ نمبر دو تین چار لیکن سمجھانے کیہ ایکچولی میں کیا مکتدہ ایک ہی ہوگا اب باقی تین کیا ہوگا کہیں گے ماتوف کیا کہیں گے معتوف عین معتوف معنی معتوف معنی کنیکٹیڈ جو مقتدا سے معتوفن حلل مقتدا کنیکٹیڈ ہے مقتدا سے اور خبر کہاں گیا لی بس لی خبر ہے کیسا خبر ہے جار مجرور خبر جار مجرور خبر اس کا ترجمہ کر کے ہم چھوڑ دے رہے ہیں اور نہیں دیٹیل میں آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ کر کے اس کو گھر میں بہت آسان ہے حی مطلب سمجھلے ڈسٹرکٹ علاقہ یا محلہ حی محلہ یا علاقہ سٹی ڈسٹرکٹ اس مانے میں اس علاقے میں کیا ہے مدرستانی دو سکول ہے دو سکول ہے یہ مقتدا سب مقتدا لاسٹ میں آرہا دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں نیچے آئیے چھے نمبر سلات الفجری سلات الفجری فجر کی نماز رکعتانی سلات الفجری رکعتانی سلات نماز فجر کی نماز دو رکعت ہے فجر کی نماز دو رکعت ہے ٹھیک ہے یہاں مقتدا اور خبر کانا ہے بتائیے ویریز دا مبعین المقتدا والخبر فی حازی الجملہ جی قطعانی تو مقتدا ہے کیا اس کے پہلے کچھ مرفوضی کر رہا ہے سلات سلات پہلا مقتدا دیکھ گیا نا پہلا مرفوضی کیا یہ کیا ہے مقتدا ہے دو رکعت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں مقتدا کیا ہے سلات سلات یہ مقتدا ہے مرفو ہے دیکھ رہا آپ کو رکعتانی کیا ہے خبر خبر جب ایک وڑ ہوتا ہے تو مرفو ہوتا ہے ٹھیک ہے خبر بھی تو مرفو ہوتا ہے نا کیا ہے مقتدا بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتا ہے جب خبر کب مرفو ہوتا ہے جب ایک لفظ ہوتا ہے ون وڑ ٹھیک ہے تو خبر رکعتانی آپ میں کیا ہے خبر ہے صلاة الفجر رکعتانی دو رکت نماز فجر دو رکت یہ دو رکت کی ہوتی ہے یہ سب تردیم آپ کر سکتے ہیں صلاة الفجر کیا ہے مضاف مضاف علی مضاف مضاف علی صلاة الفجری صلاة بہری صلاة العصری صلاة المغربی صلاة العشاء سب مضاف مضاف یہ کیا ہے گھر کی ہے مفتحانی دو چابیاں گھر کی ہے گھر کی ہے دو چابیاں ٹھیک ہے کس کی ہے بقراتن کس کو کہتے ہیں گائے بقراتن گائے موسنہ کیا ہوگا بقراتن کا بقراتانی دو گائے ٹھیک ہے تو کس کی ہے لیمن مطلب کس کی ہے یہ دو نو گائے اب کیا ہیں ہم لوگ ہازہی کا کیا ہوتا ہے موسنہ حاتانی حاتانی یہ بدل ہے بقراتانی کس کی ہے یہ دونوں گائے لمن کس کی ہے یہ دونوں گائے جواب کیا ہے ہما یہ دونوں دو کے لئے آ رہا ہے لِل فَلَّهِ کسان کی ہے یہ دونوں کس کی ہے کسان کی کسان کو بیلونگ کرتی ہے کسان کو بیلونگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کا جملہ پڑھنا ہوگا آپ کو یہ دونوں نو نمبر دس نمبر ٹھیک ہے یہ سب بھی آسان ہیں ایک دو گرگم چھوڑ دے رہے ہیں اور پانچ منٹ کلاس لیں گے پانچ منٹ اور اس میں کیا کرنا آپ کو اکرائل امسی لطل آتی آتا read the following examples آنے والے مثالوں کو پڑھئیے ثمہ پھر رکھئے فل فراغی ایمٹی خالی جگہ میں فی ما یلی جو بھی آ رہا ہے نیچے خالی جگہ کیا رکھی اس میں تمیز تمیز رکھنا ہے تمیز کس کی ہے لی کم کم کی تمیز یعنی تمیز کو کیا کرنا ہے رکھنا ہے وضبط مہنے حرکات لگانا ہے آخرہ ہو آخری میں کیا دینا ہے آپ کو حرکات دینا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کم اختن لکا کم قلمن عندکا کم سیارتن فی الجامعاتی ٹھیک ہے یہ ساں مثال دیا ہوا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے تمیز لگانا ہے کم عندکا کتنی کچھ بھی لگائی ہے جو آپ پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو کم لکا یہاں پہ ترشتداری ہوگا اختن ٹھیک ہے اختن ٹھیک ہے یہاں پر کم فی حازہ شارعی کتنی ہے اس سڑک میں کتنی ہے کم سیارتن ٹھیک ہے تو جواب ہوگا پھر یاد رکھئے کم کے بعد کیا لفظ ہونا چاہیے مفرد سنگلر منصوب اور نکیرہ ٹھیک ہے گاڑی ہوگا تو کیا دیں گے سیارتن سیارتانی دینے چلے گا مفرد نہیں ہو مسنہ ہوگی ٹھیک ہے کم سیارتن کم سیارتن بھی نہیں سیارتن ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ کیا دینا ہے تمیز ڈالنا ہے سب کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا یہ بھی آپ کو گھر میں کرنا ہے بہت سن پہلے ہازہ کو کیا کرنا ہے آپ یہ بدل دینا ہے ہازانی میں اور ہازہی کو بدل دینا ہے ہاتانی میں لیکن جیسے ہازہ کو بدلیں گے اس کا خبر بھی کیا ہو جائے گا بدل کے کیا ہو جائے گا آنی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہازہ کتاب ان سے ہازانی کتاب بانی ہازہ قلم ان سے ہازانی قلمانی ہازہی مستراتن مستراتن مطلب سکیل ہوتا ہے رولر ہاتانی ہاتانی ممنس ہے مستراتانی اس کے بعد حازانی طالبانی حازی طالبتن ہاتانی ہاتانی طالبتانی ٹھیک ہے حازر رجل مدرسن حازانی رجلانی حازانی رجلانی مدرسانی مدرسانی صاحب آنے آنے ہو گیا دیکھیں سمجھ مارا ہے کس طریقے سے حازر رجلو مدرسن لیکن اس کو مسننہ جیسے حازہ کو تبدیل کی ہے حازانی میں تو رجلو کیا ہو گیا رجلانی مدرسن کیا ہو گیا کیونکہ حازہ مفتدہ ہے نا خبر مفتدہ کو گنتی میں اور جنس جنڈر میں میچ کرتا ہے تو حازر رجلو مدرسن لیکن محندس کیا ہو گا اس کا مسننہ کیا ہو گا حازانی رجلانی مدرسانی سب آنی آنی اور آنی ٹھیک ہے یہ دونوں آدمی تیچر دیس ٹو آر ٹیچر دیس ٹو مین آر ٹیچر بس وہی مینی ہو جائے حازانی رجلانی مدرسانی حازہ مفتدہ رجلانی حازانی مفتدہ رجلانی بدل نا اشارہ کے بعد میں جو آتا ہے علی فلام دیکھر کے ورڈ کیا ہوتا ہے وہ بدل بدل ہوتا ہے بس حازہ تالیبی اس کو بھی ایسے کرنا حازہ تالیبو کیا ہو جائے گا حازانی تالیبانی مین منال ہندی بس ٹھیک ہے اس کو بھی ہندانی مت کر دی یہ اس کے آئے گا یہ تو بتایا جارہ اشارہ دو شاگر ہندوستان سے ہیں تو منال ہندی تو ایسے رہے گا حازہ تالیبانی حازہ تالیبو آلی فلام ہے نا تالیبو آزانی تالیبانی ٹھیک ہے اس کو بھی کہا کرنا آپ کو ویسے ہی گھر میں کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے گھر میں کرنا ہے ایک دم ایزی ہے ہم لوگ وقت نہیں نکال باتے ہیں ذمہ دار ہم خود ہیں چیز بہت آسان ہے لیکن ہم لوگ مشغول ہیں کسی اور چیز میں چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھئے ترجیح دینا سیکھئے ہمیں چاہیے ہم سیکھیں جو اہم جیس اس کو کیا کرے پہلے ہم ترجیح دیں ٹھیک ہے وقت سب کے پاس ہے وقت نکالتا کوئی نہیں وقت سب کو اللہ نے دیا ہے بس خودائیورٹائز کرنا ہے چیزوں کو ترجیح دینا ہے اب اس کو لاشت میں کر لیتا ہے کیا کرنا ہے اس کو پڑنا ہے حرکات کے ساتھ میں کیا یہ کلبانی مطلب دو کتے کلبن کلبانی پڑھئیے مکتبن سے مکتبانی مطلب دو میز دو ٹیبل قمیسن سے قمیسانی اخن سے اخوانی واو آگیا اخن سے اخوانی مندیلن مندیلانی کیا کہتے ہیں مندیلن مطلب رومال مندیلانی مسترطن سے مسترطانی سکیل لائن کس نے مالا اختن سے اختانی اس میں واو ظاہر کیوں نہیں وا اختن سپیشل نہیں خاص نہیں اختن اختانی نارمل اس کے بعد کیا ہے امراتن دو عورتیں امراتن امراتن مطلب دو عورت ایک عورت امراتن امراتن امراتانی ہمزتر الوصل ہے ٹھیک ہے امراتن امراتن امراتانی ٹھیک ہے لائسٹ والا کیا ہے کیا کرنا سنی سنی مطلب دول بنانا آنے والے کلمات کو یہ کرنا دول بنائیے ٹھیک ہے زیاد بھائی بتائیے آپ سیارتن سیارتانی ٹھیک ہے اس کے بعد قبیبتانی مطلب ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر ولدن مراج ولدانی دو بچے دو بوئیز اس کے بعد باودن لغتن لغتانی اس کے بعد ریحان صدیق صدیقانی مطلب دو دوست صدیق مطلب دوست دو دوست تاجرانی آپ بتائیں ملعاقتن ملعاقتانی مطلب کیا ہے ملعاقتن کا مطلب ملعاقتن ملعاقتن مطلب سپون شمچ ٹھیک ہے ملعاقتن اس کے بعد زیاد آپ پڑھئے مدرسن مدرسان اس کے بعد پڑھتے رہیے بابن بابانی پڑھتے رہیے اسمون اسمانی آپ پڑھے حازہ حازانی اس کے بعد رہان حازی حتانی حازہ کا تو حازانی ہے لاس میں ڈاکٹر صاحب چھوڑ دی ہیں چوا چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے چوا چھوڑ چوا پکڑو ٹھیک ہے حازہ حازانی حازی حتانی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اس میں الحمدلللہ تو آپ کو جو چھوٹا گھر میں کرنے بولے وہ کرنا آپ ٹھیک ہے نئے الفاظ کیا کم مطلب پڑ چکے ہیں کتنا کتنی عید عید پڑ چکے ہیں عید حیو حیو مانے سٹی ڈسٹرک یا علاقہ محلہ بغیرہ جمع کیا احیاؤن رکع نماز کا حصہ یونیٹ جمع کیا ہے رکع کون سا سالم طالبت طالبات سیارت سیارات پائیرت ایروپلین طائرات رکع رکع لیکن فرق کیا ہے کاف میں فتح ہے یہاں پہ دیکھ رہے آپ جب رکع کا سنگلر واحد میں کاف پر سکون ہے جزم رکع رکع لیکن جب جمع بنانے سے کاف پہ کیا آجاتا ہے فتح آجاتا لیکن واحد مفرد کہیں گے کہ رکع کاف پہ جزم سکون ہے اس کے بعد کیا سیکھ ہے ہم لوگ جمع مون سالم آجالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کم آجالت لدر راجت سائیکل کے کتنے چاہ پہ چکا ویل آجاتا مطلب ویل ٹھیک ہے اس کے بعد ریال مطلب منی اس کا جمع کیا ہے ریالات یہ مونس سالم والا پیٹرن لیتا ہے مذکر ہے لیکن پیٹرن لیتا ہے مونس والا ریالات ٹھیک ہے مسطر رتو کا جمع مساطر تھو عجیب جمع مسطر رتو کا جمع کیا ہے مساطر ایسا مجلس جمع کیا مجال اس طریقے مساطر اس پیٹرن یہ پیٹرن کیا ہوتا ہے تنوین نہیں لیتا یہ بھی پیٹرن مسطر رتانی بس لیکن جمع اس کا ایسا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم لوگ کر چکے جو آپ کا مشکم آپ کو کرنے بولیں لکھ لیجئے گا تو بہت مفید ہوگا فائدے بند ہوگا آپ کے لیے لکھ لیکنے کا وقت نہیں تو کم سے کم گھر میں جا کے جو ہے مشک پڑھ لیجئے آنسر نہیں ملے تو حلو تمارین آنسر بک بھی ہم بدے چکے گروپ میں آنسر بک آنسر بک ملے گا اس سے compare کر لیجئے گا آنسر آنسر نہیں ملے اناد بن گیا تا ایک اور دو کا کاؤنٹ لی اخ واحد اندی کتاب واحد ٹھیک ہے اناد بن گیا آتا ہے اس کا بھی لیکن اصل گنتی تین سے دس کا وہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں دیکھیں کہ کیسے گنتی ہوتا ہے کس کے لیے تین سے دس کا آسان ہے بس آپ لیے ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تیار ہے پھر اس کے بعد تین سے دس کا گنتی قرآن میں کہاں کہاں ہیں استعمال ہوا وہ سب بھی اگزامپل کلاس میں ہم لوگ انٹریسٹنگ سفر پر نکل چکے ہیں الحمدلللہ بہت مزیدار سفر ہے سفر میں مزا آتا پتا آپ کو سفر میں مشکلات ہے سفر میں مشکلات ہے پریشانی ہے سفر اگر اچھے چیز کے لئے کر رہے تو پل اس کا میٹھا ہوگا ہے تو ایفسنٹ نہیں ہو نا کلاس میں ایفسنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو اگر ایفسنٹ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے ویڈیو دیکھ میرے میک کرے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمد اشہد واللہ الہ انتا استغفر واتوب الیک